وشوی ہندو پیزد گورپور پرانت دوارہ ہت چن تک سدہ چتہ ابیان کا شبھارم گڑین شوک اسے تک نیجی شوروم سے کیا گیا جس کے سمبن میں پرانت پرشارک درگیس ترپاچی نے بتایا کہ ہر تین ورس پر وشوی ہندو پیزد ہت چن تک ابیان کے نام سے آم جنبانس کے بیچ میں جا کر سدہ سے بناتی ہیں مہانگر کے بیس پرکنجوں میں سدہ چتہ بنایا جانے کا لکش ہے جس میں پچاس ہزار ایک چن تک بنانے کا لکش لیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ ہت چن تک ابیان ویہب کے ویبین آیاموں کے کاریوں کا جن سیوارت وستار کرنا سیوہ کاریوں سے ادھک ادھک ونچت سماج کو جوڑنا نئی پیڑھی میں سناتن سنسکاروں کا سنچار کرنا گوونس کی رکشہ ساماجک سمرستہ ناریش شکتی کرن کٹومب پرابودھن پریعورن سنرکشل ومٹ مندیروں کی سوہ وستہ کے ساتھ ہندو سماج کو سنگٹھت کرتے ہوئے اس کی سرکشہ کے سنکلپ کا بہت جگانہ ہی اس ابھیان کا ادیش یہ ہے وشوی ہندو پیشت مطانترن اور لبزہاد روکنے اور گھر واپسی کے لیے کس طرح کٹی بدھے ہیں یا جانکار بھی ابھیان کی انترگت لوگوں کو دی جائے گی اس سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے وشوی ہندو پیشت کے پرانت پرچارک ترگیس ٹرپاتھی نے کہا ہمارت کی ترگیس ٹرپاتھی نہیں ہمارت کی ترگیس ٹرپاتھی نہیں ہمارت کی کاری کلمgle بھی ہمارت کی دائی باب سلام ہمارت کی دیگیس ٹرپاتھ ہمیں گوھر ہمیں گوھر ہر تین سال پر بشو ہندو پرسد جو ہندو کے بیچ میں بیبین پرکار کے کام ورس بھر کرتی ہے وہ تین ورس پر ایک بار ستش بنانے ہیتو ہچنطک ابھیان کے نام سے عام جنتہ کے بیچ میں جاتی ہے اور اس ورس بھی تیسرے سال پر ہم لوگ آج یہاں سے ہم لوگ نے شروعات کیا ہے کیونکہ یہ جو دکان ہے یہ ہمارے جو اس گوھرک شپراند کے نیو کے پتھر سریبالکش شراب جی کی دکان ہے آج ان کے پریوار کو ہم لوگ نے ہچنطک بنا کر کے یہاں سے یہ ادھیان کے شروعات کی ہے کیونکہ ہمارے بشو ہندو پرسد کا شروعات ہی گوھرک شپراند میں یہی شروعات تھا اور آج ہم لوگ نے لچھ لیا ہے کہ گوھرک پور شہر میں لگ بھگ 80,000 ہچنطک بنایں گے اور پورے گوھرک شپراند میں ادیش سے ہے ہندو سماج کو جاگرد کرنا ہندو سماج کو وہ بشنگتیاں جو ہندو سماج میں آ گئی ہیں چھوگا چھوٹ بھید بھاؤں ان سب کو دور کرنے کے لئے ایک جوٹ کرنا ساتھ میں جو آج خطرہ ہے لب جہاد اور آتنگ بادیوں سے ان کے پرتیش جاگرک کرنا یہی سب بیر لے گا کہ بشن دو پرچد ہمیسا سے سکھ کے رہا ہے مٹھ بندروں کی رکشہ کے لئے عام لوگوں کو جن جاگرد کرنا یہی سروسکرہ او دیش ہے